بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے یہ بہت طاقتور قوم تھی اس جیسی قوم دوبارہ نہیں آئی اسے قوم عاد اور قوم عرم بھی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ پھر خدا تعالیٰ کو بھول گئی شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجہ میں لگا دیا قوم نوح کے بعد سب سے پہلے جس نے بت پرستے اختیار کی وہ قوم عاد تھی جب وہ سرکش ہو گئے تو اللہ نے ان کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا انہوں نے اپنی قوم کو جو کہ قوم عاد کہلاتی تھی کہا کہ تم ایک ہی خدا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں میں تم سے اس واز و نصیحت کی کوئی اجرت نہیں مانگتا مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اے میری قوم تم اپنے رب سے غزشتہ گناہوں کی بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو اور اس کی نعمتیں یاد کرو وہ تمہارے لئے بارش پرسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہو جائیں گے اور تمہاری طاقت اور بڑھا دے گا وہ بولے اے حود ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے تم کوئی نشانی دکھاؤ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو حضرت حود علیہ السلام نے کہا تم سب مل کر میرے لئے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے محلق بھی نہ دو میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے میرے ہاتھ اللہ نے جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اس پر ان کی قوم نے کہا روز تو ہمیں خدا کی عذاب سے ڈراتا ہے جا اپنے خدا سے کہہ دے کہ ہم پر عذاب نازل کرے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے حضرت حود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ خریب اور کمزور تھے اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے ان سب نے حضرت حود علیہ السلام کا مزاق اڑایا اللہ نے ان سے بارش روک لی اس سے خوشک سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی درخت اور پھل ختم ہو گئے وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے اسی حالت میں ایک دن اللہ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے وہ خوشی سے اچھلنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے حضرت حود علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے چنانچہ وہ ایمان والوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے اس بادل کے بعد آندھی آئی جو آٹھ دن اور سات رات تک متواتر چلتی رہی یہاں تک کہ وہ سب کافر مر گئے اس طرح پھر ایک بار زمین کافروں اور مشرقوں سے خالی ہو گئی آندھی اس قدر زبردست تھی کہ پہاڑوں پر ان کے تعمیر کردہ محلوں کو اڑا لے گئی اس نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قوم آدھ نے بھی جھٹلایا پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈھرانے والی باتیں ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک لگتار منحوس دن میں بھیج تھی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پتختی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈھرانا یقینا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا میری ویڈیو پسند آئے سے لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ